بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ٹاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹھیک ٹاک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اس کے ساتھ آج کی بلوک آغاز کرتے ہیں جی آج الحمدللہ ستائیس رمضان المبارک کی شام ہے جی بڑی برکتوں والی رات ہے جی اور آج انشاءاللہ ہم لوگ عبادت کرنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا اچھا جو نا کھانا کی ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے آج بلکہ ستائیس رمضان المبارک کی رہات کی روٹین آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ جو نا شیئر کرنے والے ہیں جی کھانا وغیرہ بنائیں گے روٹی وغیرہ بنائیں گے میٹھے میں کوئی چیز بنائیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے اور گھر کے چھوٹے موٹری کام کاج افطاری کی روٹین آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے اور امین کرتے جی آپ کو ہمارا آج کے بھی لوگ ضرور پسند دائے گا اگر پسند ہے تو ہمارے سینل کو لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی اور آج دوب جانا آج نہیں بلکہ آپ دوب ریگولر اچھے والی نکلنی سٹارٹ ہوگی ہے جی سورج فل اپنی ابوت آپ کے ساتھ نکلا ہوگا ہے اور سورج پہ کھڑے ہوکے روٹین لگانا بڑا ہی ٹف اور مشکل کام ہوتے جی اور جو ابھی ماں جی کریں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ لوگ بلوگ شیئر کریں گے سالن جو ہم لوگ بنا رہے تھے وہ ہمارا تیار ہو گیا جی تک ماشاءاللہ تندوری اتنی اچھی ہے سالن بھی ہمارا تیار رہتا ہے ساتھ ساتھ روٹین بھی بنا رہی ہیں ماں جی نے پیڑے وغیرہ بنا کر ایک سائیڈ پر رکھ لیا جی اور ابھی ماں جی لگا لیں گے روٹیاں کیونکہ اس دن بھی ہم لوگوں نے جانا سالن اور حلوے کی وجہ سے ہمارا تاہ نکل گیا تو آج ہم لوگ لگتے لا جو نہ روٹیاں لگا لیں گے بعد میں باقی پھر کام کرتا رہے گے اس کے بعد سمیہ بنانی ہے نا تو جتنی بعد میں ہیٹ ہوتی ہے تندوری کے اندر اس میں ایزیلی جو نہ بن جائے گی ہماری سمیہیں بھی تو ابھی فیلال جو نہ روٹیاں وغیرہ یہیں پر لگا لیتے ہیں جی وہ بھی گدی سے گدی سے روٹیاں بڑی نرم اور اچھی بنتی ہیں ہاتھ کے نسبت ہاتھ سے بھی کچھ لوگ عورتیں لگاتی ہیں ماں جی پہ لگاتی تھی ہاتھ سے لیکن ابھی گدی یوز کرتی ہیں گدی سے روٹیاں نرم رہتی ہیں سخت نہیں رہتی ہیں ماشاءاللہ ہماری کچھ روٹیاں جو انتیار ہو گئی ہیں ابھی ایک منٹ میں لگا اور تا ہیٹ اچھی تھی تندوری کے اندر فوراں جو لگاتی گئی ماں جو نکال دی گئی ہیں ابھی دو جو نہ مرے رہے گئے ایک آگے بار اس سائر پر اور ایک اس سائر پر جو نہ ابھی روٹیاں لگانے گا رہتی ہیں وہ ابھی ماں جی لگا لیں گئی تو سالم الحمدلہ ہمارے ریڈی ہو گیا تھا روٹیاں بھی ماں جی نے بنا کر جنہاں ڈبے کے اندر رکھ دی ہیں تو ابھی یہ نرم اچھیں گے اور ابھی ٹائم آ چکا ہے ہمارے میٹھے کا سمیہم آج بنا رہی ہیں گئی والی میں دیکھا ہے تھا تو ان میں سے کچھ آج بنا لیں گے کیونکہ آج ختم بھی دلوائیں گے سالم بھی ہمارے روٹی بھی بن گے میٹھے میں بھی ہو جائے گا تو ختم جو نہ اچھی طرح سے ہم لوگ دلوائے دیں گے آج ستائیس رمضان اور مبارک ہے اور ستائیس رمضان اور مبارک کی رات کو نوافل ادا کی جاتے ہیں اور ختم وغیرہ گاؤں میں لوگ دلوائے دیں گے سامنے دھو بھی اچھے والی بھی لاغ رہی ہے سورج سیدھا مو کے پر لاغ رہا ہے اور ساتھا تندوری کی تپش بھی ہے ماں جی کو بھی روز ہے مجھے بھی روز ہے اور پھر بھی ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوگئے سمیہم بنا رہے ہیں ہاں آج ستائیس روز ہوگا پتے نہیں چلا لیں ماشاءاللہ بہت اچھے گزریں تھنڈ میں گزریں اور جلدی جلدی گزریں پتہ ہی نہیں تو سمیہم ہمارے اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہیں ابھی ماں جی پانی ڈالیتی اور ساتھ اس کے اندر ہم لوگ چینی ڈالیں گے تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہم لوگوں نے سمیہم بنائی تھی گھر کے لیے وہ ختم ہوگی تھی تو کل انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ پھر جو نہ عید کے آنے سے پہلے پہلے سمیہم بنا کر رکھ لیں گے پھر عید پر بکھائیں گے آگے بھی کام آ جائیں گے اور کل انشاءاللہ ہم لوگ سمیہم تیار کریں گے اور آپ کو بھی بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے مرگیاں ہماری چارہ کھانے میں مصروف ہیں اور ایک مرگی جو نہ سمیہم کھانے کے لیے اوپر پہنچ چکی ہے ماں جنہیں سمیہم تیار کر لی ہیں ابھی ان کو دم لگا کے جو نہ رکھ دیا جب تک ان کو دم لگا ہوا ہے ہم لوگ پانی وغیرہ اپنا تیار کر کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ افتاری میں ابھی دس پندرہ منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں تو جلدی سے اپنے باقی کام ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا سمیہم وغیرہ تیار ہو جائیں گے تو سمیہم ہماری ابھی تیار ہو رہی ہیں جی روٹیاں چکی ہیں سیلن بھی آ گیا اور ماں جی نے ابھی پانی بنانا شروع کر دیا کیونکہ افتاری میں ٹائم بہت کم رہ گیا اور افتاری جب افتاری کرتے تو پہلے پانی وغیرہ پھر کے بعد میں نماز ڈا کرتے تھانا وغیرہ تو بعد میں افتار کر لے گے تو پہلے ہم لوگوں نے کہا پانی وغیرہ بنا لے اپنی برم وغیرہ ہم لوگوں نے آنٹی جان لوگوں سے لے لیے کھجورے رکھ لیے اور پانی جانے جامی شریف اللہ تیار ہو رہا ہے جی مارا اچھیا بنیاں ایک ایک چھویں اگر ہماری گھر والی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ دیستی اور مزدار ہونی چیز ساتھ پھر شکر یوز کرنے تھے ہمیں صبح بنا سا بیٹھا صبح انشاء اللہ وہ بھی بنائیں گے زیادہ میٹھا بچے استعمال نہیں کر دیں اس لئے اسی تھوڑا کو بنائیں زیادہ میٹھا کھایا نہیں ہوتا ہے پانی میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کچھ چیز اچھی نہیں ہوتی کھانا اس میں جائے رکھا ہوتا ہے اس میں جائے رکھا ہوتا ہے اس میں جائے 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 ہمارے پاس ابھی آلو آم ہو گئے ہیں ہمیں گفٹ ملے ہیں ایک دوڑا آلووں کو روز ماں جی آلو مٹر آلو دال آلو 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 اور دوسرے انڈے شوربے بارے آلو آلو ہی آلو ہو گئے ہیں اصل میں سہری ٹیم کوئی سوکھا سالہ جنو اچھا لہتا ہے شوربہ ساتھ ہو تو تکرے بندہ چھوٹی کھا لیتا ہے کیونکہ پھر روٹین جو صبح کی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے صبح جلدی کھانا کھانا ہوتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا شوربہ ہونا تو پھر ایزی ہوتی بندہ کھانا کھا لیتا ہے ماجینے سرے سالن وغیرہ اچھی آرہی ہے اچھی آرہی ہے اصل میں کوئی بات نہیں اگر آلو ہی ہوں اگر بنایا اچھا وہ ہونا خشبو آئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بیٹا تو اسے ختم پال لو تو روزہ ابھی تک تو افتار ہوا نہیں تو ہم لوگ نے کہا کہ دودھ وغیرہ پہلے ہی نکال کے رکھ لیتے ہیں پھر چائے وغیرہ بعد میں بنائیں گے چائے بنا لیں گے یا شربت وغیرہ بنا لیں گے بعد میں دودھ کو گرم کر جو پی کرنا ہے بعد میں کر لیں یا بنائل ی proved ڭی سائن gہتacles ڭی سلام ڭی سلام لئے